بدلاؤ کے لئے ضروری ہے پریڑنا اور یہ پریڑنا کچھ بھی ہو سکتی ہے کسی ویکتی کے شبد کسی کا دیش کسی طرح کا پروت ساہن یا پھر سونا یعنی گولڈ کشمیر میں پروت ساہن کی چوپس کیرٹ خبر آئی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ انوچھے تین سو سبتر ہٹنے کے بعد سے کشمیر میں ہر اسطر پر بدلاؤ ہو رہا ہے آتنگ سے پروابط ان پردیش کے لوگوں یعنی اس پردیش کے لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ بدلاؤ چاہتے ہیں اس لئے اب وہ اپنے پریعورن کو لے کر بھی جاگرو کھو رہے ہیں اس کے لئے انتناک کے ایک گاؤں میں پلاسٹک کچھرہ لاؤ سونا لے جاؤ یوجنا شروع ہو یہاں پر یہ ایک ایسی محیم ہے جس نے پندرہ دنوں کے اندر ہی پوری گرام پنچائت ہی کہ پلاسٹک پوری طرح سے مکت ہو گئی یعنی وہ پوری گرام پنچائت پلاسٹک مکت ہو گئی ہے بھلے ہی پروت ساہن کے نام پر سونے کے سکھے دینے کی بات ہو لیکن یہ پروت ساہن علاقے میں سکاراتمک بدلاؤ لے کر آیا ہے چلے ہم آپ کو اسی پر آدھار ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کیونکہ یہ سکاراتمک بدلاؤ سے جڑا ہے سو نمازوں سے پہلے اپنے گروں کو ہی نہیں بلی کہ اپنے ارد گرد جو آپ کا ایریا ہے اس کو ساتھ کرو جب کسی چھیتر کے لوگ کسی ایک مددے پر ایکمت ہو جائیں تو اس چھیتر کی سورت ایک سے دو ہفتے میں ہی پدل جاتی ہے یہ انتناک کا سادھی وارا گاؤں ہیں پندرہ دن پہلے تک یہاں پر پلاسٹک کچھرے کی بھرمار تھی لیکن پندرہ دنوں کے اندر ہی یہ پورا کچھت پلاسٹک مکت ہو گیا اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پریعورن کے لیے پلاسٹک کتنا خطرناک ہے سمیہ سمیہ پر سرکاری ایڈ میں بھی آپ کو یہ گیان دیا جاتا ہے میڈیا پر سوکشتہ کی بڑی بڑی باتیں اور فوٹو سیشن بھی آپ دیکھتے ہوں لیکن سادھی وارا گاؤں کے لوگوں نے اس گیان کو صرف سنا نہیں بلکہ اس پر گمبیرتھا سے بچار کیا اور ایکشن لیئے بہت بہت بدلہ ہو گیا آپ لوگوں کو یہ بھی پاتا ہوگا کہ کہہوت ہے سفائی نصب ایمان ہے اس سے بہتر اور کیا ہوگا یہ جو ندی ہے یہاں یہ ندی آتی ہے یہاں سے کہ دریا اس کا پانی اتنا گندہ ہوتا ہے اتنا گندہ ہوتا ہے اگر ہم بولتے ہیں ادھر جائیں گے ہاتھ ساف کریں گے من نہیں کرتا ہے ادھر ہاتھ ساف کرنے کو اتنی گندی ہے یہ ادھر مگر آج یہ دریا چلو دیکھو ادھر کتنا ساف ہے یہ آج بولتا ہے انسان ادھر جاتا ہے ہم پانی پییں گے ادھر گاؤں کی پنچائت سے اعلان کیا کیا کہ جو ویکتی بیس کوئنٹل پولیتھن کچھرہ لائے گا اسے سونے کا سکھا دیا جائے گا بس اسی اعلان کے ساتھ ہی سادیوارہ گرام پنچائت کے لوگوں کو پریڑ نہ مل کر اور سکھا جیتنے کا مقصد بھی واتاورن کو بچانے کے لیے جمع کشویر کی ایک پنچائت دوارہ اٹھایا گا ایک نوکھا قدم ہر طرف سرایا بھی جا رہا ہے اور اپنایا بھی جا رہا ہے بیس کوئنٹل کچھرہ دے دو ایک سونے کا سکھا لے لو اس نعرے کے بعد دکشنی کشویر کا یہ دور دراز گاؤں سادیوارہ دوارہ کےول پندرہ دنوں کے بیتر ہی پولیتین مکت قرار دیا گیا اس نعرے کی کامیابی کے بعد اب پرشاسن اس نیتی کو جمع کشویر کی ہر پنچائت میں لاغو کرنے کی سوچ رہی ہے تاکہ سوچ بھارتہ بیان کا سپنا پوری طرح سے مکمل ہے لوگوں میں کچھرہ صاف کرنے کی مہم کا اثر یہ ہوا کہ صبح سے ہی لوگ ہاتھوں میں پلاسٹک بیگ لے کر علاقے کا پلاسٹک کچھرہ اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں گاؤں کے سرپنج اس سے کافی خوش ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں لوگ ہمیں پلاسٹک دیں گے پولیتین دیں گے نہ صرف سادیوارہ کے لوگ انقریب میں ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے ریسائکلنگ کا یونٹ بھی سٹارٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئیم پراؤڈ ٹو بی در ریزیڈنٹ آب ڈسٹرک آننطناغ دیکھا جائے تو اس محیم کو لوگوں میں لوگ پریے بنانے کے لیے کچھلا لاؤ سونا لے جاؤ جیسا نعرہ دیا گیا لیکن سونے کے نام پر لوگوں کو پیسے، کھانے پینے کا سامان اور انی قیمتی چیزیں دی جاری ہیں شروعات سادیوارہ گاؤں سے ہوئی لیکن اب اس کا اثر آس پاس کے چھتروں میں بھی پڑھنے لگا ہے پراشاسن نے اس محیم کی سفلتہ کو دیکھ کر انی جگہوں پر بھی ایسی محیم چلانے کی باپ کہی ہے میں امید ہے کہ ہم یہاں سے انشیٹیو شروع کر رہے یہ پورے ریاست میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس کا جو ہے یہ امل آیا جائے تاکہ ریالٹی میں جو ہمیں اپنے گاؤں کو ساف ستھرا پولیتھین پھی اور گارپریٹ پھی بنانے میں کامیاب ہو جائے سوکشتہ کے نارے چاہے دیوار پر لکھیں ہوئے یا پھر سوشل میڈیا کی پوسٹ میں ان کا اثر تب تک نہیں دیکھتا جب تک لوگ ایکشن نہیں لیتے انتناک کے سادیوارا گاؤں کے لوگوں نے اپنے پریعاورن کو بجانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو جگانے کے لیے ایکشن لیا اور اس کا اثر دکھنے لگا ہے انتناک سے خالد ہسین کے ساتھ بیورپورٹ زی میڈیا اب ہم آپ کو پلاسٹک کچھرے پر ڈرانے والے کچھ آنکڑے بھی بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے دیش میں بھی پلاسٹک کا استعمال بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ پلاسٹک کا مطلب کیول پولیتھن بیگ ہے لیکن ایسا نہیں ہے پلاسٹک کی بوٹلیں بیگ چھوٹے پیکٹ کھانے پینے کی تمام چیزیں دو تیل اور انیترل چیزوں کے لیے بھی پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے اور کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ پلاسٹک ریسائیکل ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی ترم این کنڈیشن لاغو رہتی ہے چلے ہم آپ کو پلاسٹک پر دس ایسے پوائنٹس بتاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد اس کے استعمال پر آپ کو گمبھیرتا سے ویچار کرنا ہوگا پہلا پوری دنیا میں ہر ورش تیس سے چالیس کرو ٹن پلاسٹک کچھرا نکلتا ہے دوسرا پلاسٹک کی جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کا کیول نو پرتیشت حصہ ہی ریسائیکل ہوتا ہے یعنی قریب ایک کیانوے پرتیشت پلاسٹک کچھرا ہمارے پریعاورن کو نقصان پہنچ جاتا ہے تیسرا پلاسٹک کچھرے کا ایک بڑا حصہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے سمودری جیوہ کو نقصان پہنچتا ہے چوتھا ایک آنکلن کے مطابق ورش دوہزار چالیس تک ہماری دھرتی پر ایک سو تیس کرو ٹن پلاسٹک کچھرا ہوگا پانچوان پلاسٹک کچھرا اگر ایسے ہی بڑھتا رہا تو ورش دوہزار پچاس تک سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک کچھرا موجود ہوگا چھٹھا پلاسٹک کچھرے کی وجہ سے ہر ورش سمندر کے دس لاکھ سے زیادہ جیوہ کی موتیں ہو جاتی ہیں ساتوان پوری دنیا میں سالانہ پچاس ہزار کروڑوں سنگل یوز پلاسٹک استعمال میں لائی جاتی ہے اور سنگل یوز پلاسٹک وہ ہے جو کچھ ہی دیر کے لیے ہی کام میں لائی جاتی ہے یہ ریسائیکل نہیں ہوتی ہے اور قریب ایک ہزار ورش تک ہماری پرتوی کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے آٹھوان پوری دنیا میں روزانہ دس کروڑوں سے زیادہ پلاسٹک بوتلیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان میں پانی، کولرنگز یا انی پیپدارت رکھے جاتے ہیں نوو دنیا کا ہر ویکتی سال بھر میں پلاسٹک سے بنی قریب سات سو چیزیں استعمال میں لائی جاتا ہے اس میں پلاسٹک بیگ، بوتلیں یا پلاسٹک سے بنے انی سامان بھی ہوتے ہیں دس وان ہر ورش نکلنے والا پلاسٹک کچھرا پچھلے بیس ورشوں کے اندر دو گنا ہو چکا ہے تو دکان پر جا کر چھوٹے موٹے سامان کے لیے پلاسٹک بیگ مانگنا آپ کو پوری طرح سے چھوڑنا چاہیے دوسرا یہ کہ جو سامان ریسائکل نہ ہونے والی پلاسٹک بیگ یا بوتل میں مل رہا ہو اسے خریدنے سے بچنا چاہیے سبزی، فل وغیرہ کے لیے کپڑے کا تھیلہ بھی ایک بڑی آپشن ہے اس پر آپ کو دھیان دینا چاہیے